ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ حکومت اب 2019 میں جب آئی ہے سال مکمل نہیں ہوا ابھی سال مکمل نہیں ہوا پانچ سے چھے ایسے بڑے بڑے قانون بنا چکی ہے جو پوری طریقے سے بنیادی دھانچے کو بدلنے والے اور حقیقت اگر آپ ان قوانین کی گہرائی میں جا کر دیکھیں نو مہنے سے پہلے جو بچہ دنیا میں آ جاتا ہے وہ پری میچور کہلاتا ہے یہ بھی ایسے ہی قوانی نظر آتے کہ جس پر حکومت نے پورا غور و فکر نہیں کیا ہے وہ بس ایک مخصوص ذہن کو خوش کرنے کے لیے دھڑا 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 در قانون بناتی چلی جا رہی ہے ورنر سچائی تو یہ ہے کہ ایسے قانون ہیں کہ ایک ایک قانون پر لمبی گفتگو کی ضرورت دیش آتی ہے لیکن یہاں کوئی گفتگو نہیں یہاں کوئی تبادل خیال نہیں ملک کے حق میں مفاد میں ہے کہ خلاف میں اس پر بات کرنے کی گنجائش نہیں تانہ شاہی ہے من مانی ہے زد ہے ہٹ دھرمی ہے اور سب سے آگے بڑھ کر یہ کہ ایک مخصوص ذہن کا جو منصوبہ ہے اسے پورا کرنے کی تیاری ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں یہ فیصلے حکومت کے فیصلے نہیں ہیں یہ قانون حکومت نہیں بنا رہی ہے یہ قانون حکومت کے پیچھے بیٹھے کوئی تنظیم بنا رہی ہے اور آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں عوام نے حکومت کو منتخب کیا تھا کہ وہ نظام چلائے عوام نے کسی تنظیم کو نہیں منتخب کیا تھا کہ وہ ہماری فیصلے کرنے والی بچ جائے آج ہمارا اصل میں مقابلہ ان سے ہے جو اس حکومت کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر وہ قانون بنا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں حالات بتا رہے ہیں کہ خود حکومت کے وزراء کو نہیں پتا ہے کہ قوارین کے پیچھے کیا کچھ ہو آپ کو پتا ہے حکومت نے اینارسی کے معاملے کو پیچھے تھنڈے بستے میں رکھنے کے لیے ین پی آر کو سامنے لانے کی بات کی جب ین پی آر کو سامنے لانے کی بات کی تو پریس کانفرنس میں مرکزی وزیر جاویٹ کر آئے اور آ کر بیٹھ کر ین پی آر کا انہوں نے تعارف کروا ہے ین پی آر کا جب تعارف کروا رہے تھے صحابیوں نے پوچھا کہ ین پی آر میں فلان اور فلان شک کا اضابہ ہوا ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا اب کیوں ہوا ہے جاویٹ کر کر کہنا یہ ہے کہ میں نے ابھی تک ابھی تک ین پی آر کی جو نئی شکل ہے وہ اب تک میں نے نہیں دیکھی یہ کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس حکومت کی عام تدور کی بات اس کے گزراء کو نہیں پتا ہے کہ جو قانون بن رہا ہے وہ قانون ہے کیا بتاتا ہے کہ قانون کوئی پیچھے سے بنا رہا ہے ہوم مر مر کے رکھا گیا ہے بنا بنا کے رکھا گیا ہے اور اسے دے دیا جا رہا ہے تو یہ سناتے چلے جا رہا ہے ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ ملک جن کو منتخف کیا تھا ملک نے جن کے ہاتھ کے حکومت دی تھی آج وہ بھی تکوں نہیں بنا رہے ہیں اور حکومت یہ تنظیم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے جو تنظیم اس ملک کی تنظیم کبھی تھی نہیں اور اس ملک کی کبھی تنظیم ہونے ہی سکتی بلکہ اس تنظیم کے سلسلے بھی ہمیں قدار کو معلوم ہونی چاہیے کانگریس کے پچھلے دور میں اس پر پابندی لگنے والی تھی تو اس نے تحریری طور پر یہ بات لکھ کر دی ہے کہ ہم سیاسی کوئی سرگرمی نہیں دیں گے اسی بنیاد پر پابندی لگنے سے یہ تنظیم بچی تھی اور آج یہ صورتحال ہے سیاسی سرگرمی نہیں سیاسی فیصلے کر کے ساری عوام کا سرگرم کر کے بیٹھے گئے یہ اس تنظیم کی اثر میں فیصلے کیا وجہ ہے آپ نے کبھی سنا ہے حکومتیں قانون بناتی ہیں تو قانون کی مخالفت میں عوام سڑکوں پہ آتی ہے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حکومت قانون بناتی ہے اس قانون کی تائید میں ریالیاں نکالی جاتی ہے آج دکھ اس ملک کے اندر ستر سال میں نہیں ہوا اور آج اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جو قانون بن رہا ہے وہ حکومت کا قانون نہیں اس تنظیم کا قانون ہے جو تنظیم اس کی تائید میں ریالیاں نکالنے کی بات کر دی یہ ہے وہ ملتاجس سے اصل میں ہمارا سامنا ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں حکومت چاہے جتنی چہرے اپنے بدلے جتنی چاہے میٹھ بھی باتیں کریں لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے قول ہے